اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل کو جاری رکھنے کے لئے تمام انسانوں کو جھوڑے میں بنایا ہے انسان ہی نہیں بلکہ تمام جانور جتنے بھی ہیں جانور ہی نہیں بلکہ درختوں میں بھی اللہ نے جوڑے بنائے ہیں پتھروں میں بھی جوڑے بنائے ہیں جتنی بھی کائنات ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے اللہ نے ہر ایک کو جوڑ کے ساتھ پیدا کیا ہے اور سب کے جوڑے بنائے ہیں اور ان چیزوں کے بھی بنائے ہیں جسے تم نہیں جانتے ہیں یعنی جن چیزوں کو عموماً ہم جیسے درختوں میں سمجھتے ہی نہیں کہ اس میں بھی جوڑے ہوتے ہیں لیکن اس میں بھی کیا ہوتے ہیں جوڑے اللہ نے بنایا تو یہ ایک ضرورت ہے کائنات کے نظام کو چلانے کیلئے اللہ نے اسے بنایا ہے اور چونکہ ضرورت کیوں اللہ خواہش کے پیچھے رکھتا ہے ضرورت کو خواہش کے پیچھے رکھتا ہے تاکہ ضرورت کا نظام چلے کھانا ضرورت ہے لیکن اگر صرف ضرورت ہی رہتی تو بہت سارے لوگ کھاتے ہی نہیں یہاں تک کہ وہ لوگ سکھے ختم ہو جاتے ہیں ضرورت ہی رہتے ہیں لیکن اللہ نے اس کے پیچھے کیا لگایا خواہش بھی لگائی کہ آدمی کو لذت محسوس ہوتے ہیں تو وہ لذت کی وجہ سے ضرورت کی تقمیل ہوتی ہے اگر صرف بات اس پر رہتی کہ بچے ملے سمجھ رہے ہیں تو اس سے پھر وہ آدمی اتنا اس چیز کی طرف مائل نہیں ہوتا تو اللہ نے اس کو خواہش کے پیچھے رکھا ہے تاکہ خواہش کی طرف مائل ہو کر وہ جو ضرورت ہے وہ ضرورت کیا ہو جائے پوری ہو جائے تو مومن خواہش میں اپنے آپ کو تباہ نہیں کرتا ہے اسی لئے یہ بھی چیز سمجھنے کے ضرورت ہے ضرورت اور خواہش کچھ لوگ خواہش کی کے لئے کھانے کوئی پورا زندگی کا مقصد بنانیتے ہیں کہ ایسا مقصد کی کیوں جی رہے کھانے کیلئے کھارے کیوں جینے کیلئے سمجھ رہے ہیں یعنی ان کی زندگی جی رہے کس لئے ہے کھانے کیلئے اور کھارے کیوں کچھ ہے تو جینے کیلئے بس اسی میں پوری زندگی ان کی یہ ہے لیکن مومن کو یہ ہے کہ خواہش کو دبانا ہے اور ضرورت کو پورا کرنا ہے اس لئے کہ خواہش کی تکمیل کبھی پہنچے اپنے منزل کو نہیں پہنچ سکتے ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں لیکن خواہشیں پوری نہیں ہو سکتے خواہش کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ضرورت کی انتہا ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں برہال اب جو ہے نامل دبینے بات پر آتے ہیں اس لئے اللہ تعالی نے انسان کے اندر خواہش رکھی ہے اور یہ فطری خواہش ہے فطری خواہش ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نارمل حسان چاہے مرد ہو عورت ہو زندگی کے ایک مرحلے میں پہنچنے کے بعد اسے اپنے جنسے مقابل کی طرف محلان ہوگا لیکن اس خواہش کو ضرورت کے ماتحد بنا کر اس خواہش کو دائرہ دینا اس کو آزاد نہیں چھوڑنا تو اسلام نے خواہش سے منع نہیں کیا ہے پورا کرنے لیکن اس کو آزاد نہیں چھوڑا ہے جیسے کہ کھانے کی ضرورت ہے آپ کھائیں لطف لیں مزا لیں لیکن آپ حرام طریقے سے مت کھائیے سمجھ لیں اس کی بھی عذاب بتائیں کسی کا لوٹ کے مت کھائیے چوری کر کے مت کھائیے ناحق مت کھائیے تو اس کے اصول بتائیں تاکہ سبی کے لیے آسانی ہو اگر کھانے کے بارے میں آزادی دی جائے جو دل میں آئے کھاؤ تو کوئی کسی کا دکان لوٹ کے کھا لے گا سمجھ رہے کوئی کسی کا چھین کے کھا لے گا جب یہ دوسرے کا چھینیں گا تو پھر انہیں کا محفوظ رہیں گا اس کا دوسرے چھینیں گے سمجھ رہے تو ایک بیلنس چاہیے ایک نظام چاہیے اور اس نظام میں ہی سب کی بھلائی ہے تو ایسے ہی خواہش کے سلسلے میں اللہ تعالی نے ایک نظام دیا ہے وہی نظام سے انسان اور جانور میں فرق ہوتا ہے کیا نظام ہے کہ انسان کے اندر جتنی خواہشیں ہیں سب میں بڑی خواہش جو ہے وہ ہے جن سے خواہش اس کے لئے آدمی اپنے حدود پار کر سکتا ہے سانی خواہشوں کو ڈھکیل سکتا ہے یہ خواہش سب میں زیادہ ماہلین کے مطابق یہ خواہش سب میں زیادہ ہے تو اسلام نے اس کو کنٹرول کرنے اس کو صحیح اور جائز طریقے سے پورا کرنے کے لئے ہدایات دیئے ان ہدایات پر بچوں کی تربیت کرنے کا نام ہے جنسی تربیت کرنا بچوں اب وہ کیسا کریں گے اس کے حصول سمجھئے ہیں سب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان عمر کے الگ الگ مرحلے میں داخل ہوتا ہے سب میں پہلے تو عمر کا جو مرحلہ ہوتا ہے جہاں سے اس کی سمجھ شروع ہوتی ہے سمجھے ہیں وہ ہے سال سال سے لے کے دس سال تک یعنی جنسی تربیت سے مطالق جب آپ بات آئیں گے تو ایمانی تربیت تو بہت پہلے شروع ہو چکی ہے جیسے ہی وہ بچہ بات کرنے لگے آپ کلمہ سکھائیں گے لیکن جنسی تربیت میں جب بات آئے گی تو اپنے وہ فکر کہاں سے کون سے عمر سے کرنا ہے سال سال کی عمر سے ٹھیک ہے ناو اب سال سال سے لے کے دس سال تک کی عمر ہے اس عمر کو کہتے ہیں سن تمیز یعنی فرق کرنے کی عمر اس عمر میں بچہ فرق کرنا سیکھ جاتا ہے چیز ہم جدر میں آتا ہے تو اسے تمیز کرنے کی عمر کہناتی ہے دوسرا دس سے لے کر چودہ تک کی عمر اس عمر کو جو ہے نا مراہک بولتے ہیں اس عمر میں بچوں کیا ہوتے ہیں مراہک یعنی اس پر بلوغت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں جسمانی طور پر بھی فرق پڑتا ہے جیسے جسمانی طور پر فرق پڑے گا کہ آواز بھاری ہونے لگے گی اور نرخرے کے ہٹی جو ہے باہر آئے گی سمجھ رہے ہیں پٹھے مضبوط ہونے لگتے ہیں اور جو ہے نا کندھے جو ہے چوڑے ہونے لگتے ہیں تو دس سے لے کر چودہ تک کی جو عمر ہوتی ہے نا اس عمر میں بہت ساری تبدیلیاں بچوں میں پیدا ہوتی ہے اور اٹریکشن اور جو ہے نا مائلان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس عمر کے اندر تو دوسری عمر ہے دس سے لے کر چودہ تک کی پھر چودہ سے لے کر سولہ تک کی عمر اسے جو ہے نا اس عمر کو بلوغت کی عمر کہتے ہیں اس عمر میں بچہ حمومت بالی ہو جاتا ہے اور پھر سولہ سے اوپر کی عمر ہے اسے شباب کہتے ہیں تو اب اسلام نے ہر عمر کے اعتبار سے الگ الگ ہدایت دی ہے تاکہ ماں باپ اس عمر کے اعتبار سے اس کو وہ تعلیم دے اس لیے جب بچہ پانچ چھ سات سال قدتہ ہو جائے تو سب میں پہلے اسے اجازت کے عذاب سکھانا چاہیے جس پر ہم نے کل بات کی ٹھیک ہے نا اجازت کے عذاب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ اجازت کے عذاب بہن کیا اور یہ بھی فرمایا کہ جو بچے ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں یعنی سن تمیز میں ہے تمیز کی عمر میں ہے انہیں اجازت کے عذاب سکھنا ہے جس وقت ماں باپ سو رہے ہیں اس وقت ہم کے روم میں داخل نہیں ہونا چاہیے اسی طرح سے جو ہے نا میں نے بڑوں کے لیے بھی عذاب ہے اجازت کے تو وہ اجازت کے عذاب اس عمر میں بچے کو سکھائی دینا چاہیے اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سات سال کا ہو جائے تو بچے کو نماز کا حکم کرو وَمُرُوْهُمْ وَحُمْ اَبْنَاؤُ عَشْرِوِمْ دس سال کے ہو جائے تو پھر مارنے کا بھی وہ بھی ہے پچھلے میں ہم لوگ کئی بار اس پر بات کیے کہ مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے پہ نشان پڑ جائے یا دنگلے سے دھویں بچے کو تو دھونا نہیں ہے مارنے کی اجازت ہے دھونے کی اجازت نہیں ہے پھر اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ سب میں بہتر طریقہ یہ کہ مسواق سے مارے تو اس مسواق سے مارنے سے کیا ہوں گا جو مقصد ہے مارنے کا وہ حاصل ہو جائے گا اور بچے پہ نشان بھی نہیں پڑے جائے اور زور سے بھی نہیں لگی نا تو بریان تو دس سال کے عمر میں اللہ کی رسول نے تاقید دی ہے اور پھر فرمایا وَفَرْرِقُوْهُمْ فِي الْمَزَاجِوِ اور بِسْتَرِهِ ان کے الگ کر لو سب میں عالی طریقہ تو یہ ہے کہ بچوں کے لیے الگ الگ پلم ہو الگ الگ ان کا رہنے کا ہی ہو ماباپ کا الگ روم ہو بچوں کا الگ روم اس عمر میں خاص طور سے اور ایک بستر میں اور خاص طور سے ایک چادر میں تو دس سال سے اوپر کے بچوں کو سلانا بلکل صحیح نہیں ہے اللہ کی رسول نے فرمایا ان کی بستر ہے الگ پر تو بستر سب کا الگ الگ رہے گا ایک چادر میں نہیں سوئیں گے یہ کیوں اللہ و اللہ 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 اللہ